موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال بات ذرا کرتے ہیں خوش رہنے کی کچھ لوگ کہتے ہیں خوش رہنا ایک عادت ہے یہ آپ کی انڈیویجول یعنی انفرادی ذمہ داری ہے لیکن پھر کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر میرے اٹ گٹ سب کچھ صحیح ہو جائے اگر میرے روزگار اچھا ہو جائے میرے گھر والے اچھے ہو جائیں میری لیونگ کنڈیشنز پرفیکٹ ہو جائیں یا میری صحت اچھی ہو تب ہی میں خوش رہ سکتا ہوں یہ جو تمام آپ چیزیں اپنے اوپر کنڈیشنز کے طور پر لگاتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں ہماری خوشیوں کو ہماری مصررتوں کو ہمارا جو کنٹینٹمنٹ ہے لائف میں اس کو چورا کے لے جاتی ہیں اگر آپ باہر کی دنیا سے والیڈیشن مانگتے رہیں گے اور ایک طرح سے ثبوت دھونڈتے رہیں گے اور اس بات پہ دوسرے لوگوں کو پابند کر دیں گے کہ آپ کو خوش رکھنا ان کی ذمہ داری ہے حالات کی ذمہ داری ہے دراصل آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے یہ ذمہ داری ذرا دوسروں کے نہ تو وہاں کندوں سے واپس لے لی جائے اور اپنی ذمہ داری کو خود قبول کیا جائے کیا واقعی آپ کے اردگے دگر زندگی پرفیکٹ نہ ہو تبھی آپ خوش رہ سکتے ہیں اور آپ اپنی خوشی کن چیزوں میں تلاش کرتے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات ہے اگر کسی نے مسکرا کر دیکھ لیا آج آپ کو وہ والا اپنی جو بس ہے رکشہ جو آپ نے صبح لینا ہے وہ ٹائم پہ مل گیا اگر آپ کے بوس نے آج آپ کی تعریف کر دی یہ تمام چیزیں بھی آپ کی خوشی کا باعث بن سکتے ہیں بہت یاد رکھئے دوسرے لوگ آپ کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کریں گے جو آپ اپنے بارے میں خیال رکھتے ہیں آج کے ہمارے شو میں ہوگا جی بہت کچھ بات ہم یہ بھی کریں گے کہ رسک لینا چانس کیسے لیا جائے سب سے بڑی مشکل یہ آگئی تھی یہ ٹاپک رکھتے ہوئے کہ اس کا کوئی اردو ترجو مل رہا تھا اگر ہم رسک لفظی معنی ڈھونڈتے اردو میں تو خطرے کی بات کی جاتی موقع پرستی کی بات کی جاتی کہا جاتا کہ کسی ایسے خطرے کو مول لیا جائے جس میں آپ کے پاس کامیاب ہونے کا آپشن بھی موجود ہو یہ اپنے آپ میں بڑی خطرناک بات ہے اور جس چیز کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے شاید اس کی طرف آگے بڑھنا بھی نہیں چاہتے دوسری طرف آپ کو ملوائیں گے پروگرام میں کچھ ایسے لوگوں سے جو اپنے پیشن کو لے کے اپنے پرپس کو لے کے بہت ہی زیادہ کمیٹڈ ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو پاکستان سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن ان کا کال ان کا پرپس ان کو پاکستان لے آیا اور اسی کو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا اور ان کے اوڈر ہانڈ وہ لوگ بھی ہیں جن کے جو پیدا پاکستان میں ہوئے لیکن ان کو انٹرنیشنل آپ کی ملاقات ان امپورٹن گیس سے بھی کرائیں گے رسک پہ بھی بات کریں گے لیکن یہ سب کچھ ہوگا ایک چھوڑے سے بریک کے بعد so stay with us welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان زندگی میں کئی decisions پیسلے آپ ایسے لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا پورا رخ پورا آنے والا کل بدل جاتا ہے اور خاص طور پر اگر آپ کی نیت اچھی ہو آپ کو بتاتے چلیں کہ سال 2005 میں ہونے والا زلزلہ جہاں اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا اور ایک طرح سے بڑے بڑے سوالات کو ہمارے سامنے رکھا کہ crisis response disaster management ہمارے ملک میں کیا ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہم اس بات پر بہت فخر محسوس کرتے ہیں کہ کراچی سے لے کر خیبر تک تمام لوگ متحرک ہو کر اس وقت اس قدرتی آفت کے لیے انہوں نے لبیک کہا اور لوگوں کی امداد کے لیے پہنچے لیکن جہاں پاکستانی پیش پیش تھے وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے دوسرے ممالک سے غیر ملکی والنٹیرز بھی پاکستان آئے and doctors without borders کی بات کرنی چاہیے red cross کی بات کرنی چاہیے لیکن اس کے علاوہ لوگ اپنی individual capacity میں بھی یہاں پہ پہ پہنچے آپ کو ایک ایسی ہی شخص سے آج ملاقات کرواتے ہیں who had a wonderful career as a musician but he was moved to come because of this human tragedy to پاکستان اور پھر وہ یہاں آئے تو پھر پاکستان کے ہی ہو کر رہ گئے ہم بات کر رہے ہیں Todd Shearkey who now is the head of CDR اور اس کی کیا سرگرمیاں رہتی ہیں چاہے زلزلے کے بعد ہم نے کوئی بھی قدرتی آفت دیکھی ہو یا حال ہی میں ہونے والی فلڈنگ اور پینڈیمک کے بعد ریلیف ایفرٹس ہوں he has been active in it throughout لیکن ان کا پاکستان میں رہنے کا یہاں کے مختلف اداروں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنے جنلے کا جو experience ہے وہ کیسا رہا آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم and a very warm welcome Todd آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے it's been 15 years have you been in any Urdu تھوڑا تھوڑا سمجھ تھوڑا تھوڑا سمجھ لیکن سب سے اچھی باتیں آپ کو بتاؤں because he's a musician میری میرا خیال میں آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی کو چھے سات سال پہلے and one of the best things I like is کہ ان کو دل دل پاکستان بہت پسند ہے اور گاتے بھی بہت اچھا ہیں a lot of Urdu that I've learned is through learning the songs of many of my friends you know I perform music and work with Umair Jaswal who is our CDRS ambassador and does a lot of work with us so through the music I've learned some of the language but speaking it fluently has been very difficult for me you know Americans don't learn other languages very easily I find that Pakistanis are so brilliant and in language they seem to pick up almost every Pakistani I know knows at least three languages and often four or five so there's like a talent and something here with language that I think it's easier because in America when I grew up in school they never taught us anything other languages I think diversity is our greatest strength there's a lot of diversity and regional dialect that help us out but Todd let me take you back in time and when it was 2005 I'm really interested back because you were working in America as a musician how did you learn about the earthquake in Pakistan and how were you motivated to come to the country and help the poor people and the affectives well I had a music career I was signed I was signed to a deal with a guy named Sid Bernstein who had brought the Beatles Rolling Stones Jethro Tull and several acts from the UK to America who made it big in the 60s and 70s and when he met me he was semi-retired but he really liked my music had a lot of pull in the industry and he had set me up at a showcase on September 12, 2001 the morning of September 11 I woke up ready to do a show get ready for that show the next day and rehearse and I saw the towers on fire I went down I started working and realized I was good at logistics helping the trained people who were trained to go into burning buildings and save lives they needed backup they needed people to help them with their supplies and their transportation and their communications and their whatever they needed you know fuel and food so I ended up so that was your first experience becoming face to face with a human tragedy a crisis of that magnitude so Todd does it require hire a person of a certain personality because it must be very difficult to keep you know your nerves calm and to be productive at a time like this in a chaos yeah I suppose it does but for me I didn't know like I never thought of being involved in operational disaster relief it just kind of happened I went there and it wasn't until I was there in it that I realized I had a kind of the aptitude for it and the temperament for it and the ability to do it so after that the pursuit of my music career goals being famous being rich playing in front of thousands of people getting platinum and gold records and all of those things having a big mansion and a big car that stopped being important to me it psychologically affected me to the point where I realized that what was really important was serving humanity and chasing these kinds of things at least for me there's nothing wrong along with people who want to be famous musicians I don't have any problem with that but for me personally having seen what I saw and experienced what I saw on 9-11 it changed me to the point where that felt like a shallow pursuit and it felt much more of a purpose in life to help others and so I took that logistics experience and went to other disasters in 2005 before the earthquake I'd already been to the tsunami in Sri Lanka and Hurricane Katrina from Hurricane Katrina after about a month working there and literally hadn't been in the door visiting with my son who I hadn't seen for a while to a pizza turn on the television earthquake in Pakistan is everywhere so I said I'm going I decided that I was going before I even knew how I was going to get there I called the Pakistan embassy and they introduced me to a group of Pakistani American doctors from APNA and from the Islamic Medical Association of North America I contacted them and because of my experience at the other disasters in logistics they said yeah we need you they took me on board I came to Pakistan I was here for a couple weeks working with them they had to go back to their practices so they asked me to stay and keep running the camp as more and more doctors and people were coming from abroad so I ran that camp with a group of volunteers from Azad Kashmir who weren't injured and even though their houses were destroyed and they knew the area the territory well because you needed people who could guide you people who could tell you that beneath this rubble this is where a certain neighborhood or a school or an office existed and they lost their jobs they lost their school so they needed something new so they became my team and a lot of people don't know this but at that point after working there now a few months I fell in love with the people of Pakistan I fell in love with the culture the religion the music the mountains and it just seemed right to me like a place where there was need and a purpose greater than the self it was like a deeper calling I believe it was a calling but it also was the right time and place for me to start my own organization so CDRS was born in Pakistan people think that I was CDRS I came over here with this organization I came with a group of Pakistani American doctors as a you know just a individual and it was in Pakistan that the Pakistan army of people that I worked with there a couple brigadiers that I worked with Brigadier Sharia Brigadier Amjad they actually helped me with registering an organization because they liked my work we've come a long way since 2005 but unfortunately if you look at the latest reports we're very vulnerable to climate change and this is something the government has been emphasizing United Nations has come up with a number of reports but our disaster management and our ability the resources the logistics ecosystem there's a lot that needs to be desired somebody who's been a part of seeing this evolution and you've seen us you know sort of grapple and sort of you know make our way and find our way through disasters and natural calamities what more needs to be done and how organized are we since if you really look at from 2005 to 2020 what has been done well Pakistanis are really strong they're the strongest people I've ever met already they've been through a lot and there's been a lot of disasters and floods and three earthquakes I think since 2005 to major IDPs crisis in SWAT and North Reziristan where I worked in both of those once with ED in SWAT and with Imran Khan Foundation in North Reziristan so I've seen up close how tough people are and I think with all of these disasters as bad as they've been people get experience in dealing with them and learning how to cope with them and so I think it's sad that it's happened but it's made people stronger and it's given people like me in Pakistan Pakistanis who have been through these disasters and worked now they know how to respond and what to do much more so they're Do we have the right kind of teams and institutions and procedures in place? I mean how quick are we in responding to disasters? Like we've recently had record rains in Karachi and we saw that the biggest city in the country is very vulnerable so do you feel that we need like an infrastructure upgrade we need like a logistics upgrade more expertise from around the world needs to come in what should we do what should be the road map? I don't think we need expertise from around the world I think there's a lot of experienced people here I think funding for disaster relief and disaster relief preparation training for instance NDMA does a good job but they probably need more funding and more support from the government maybe more allocation of resources and funds a disaster by definition it takes time to respond when a disaster hits even in the best of conditions logistically with teams I mean that's exactly what the pandemic has taught us yes so it takes time for things to develop and it's never quick enough for people who are affected and suffering but that being said there's always improvement that can be made and one of the ways that I think mostly there could be improvement is if the federal and provincial governments really took interest and really passionately and competently focused on these problems and not only the problems of if a disaster comes but also in Karachi where yes this rains that we just had was I think they had more rainfall in a few days than they'd had in a year in 90 years yeah so it was bad and it was going to be bad but what was made what was made worse is that unfortunately we haven't educated our citizens of like we didn't have a response plan in place for the masses but having said that I feel that there is that strong sense of volunteerism in our young people this is something I take a lot of pride in whenever there's a call out people would love to come in and help so while you're here Todd a lot of people have asked me if they'd like to formally become become a part of CDRS or help in any capacity or become volunteers what's the best way to get in touch with you guys well we have a website cdrsworld.org I'm on Facebook and WhatsApp and I'm very easily contacted and people can contact me we also have a great team Junaid Nazir and his team CDRS Youth has been here for four years five years they started during the heat emergency and they've been working in every calamity and even education projects and feeding the poor during ramazan even rescuing kutas abilities so this group definitely we want more members we just had a youth meeting yesterday with our core team and we want more members and believe me the last two weeks they have gone with the rangers who have taken them in inaccessible areas and they've delivered food and water so they're doing so anybody that wants to work with us we have many different ways of helping so there are many roles that you can come education health disaster relief mobilizing people educating yourself coming up with a plan if you have an expertise come volunteer I think having Todd on the show this morning was an absolute delight thank you so much Todd for making time it reiterates that passion compassion and purpose knows no border sometimes we feel you're all here to serve humanity and that's the greatest ideal it showed us a break let them we'll be right back back anyone you I I I I I I I موسیقی ویلکم بیک آفٹر دے بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان بات کرنا کمیونکیشن میں رہنا ہم سب کے لیے اہم ہے اور خاص اور پہ آج کی دنیا میں جب کمیونکیشن بہت ریپڈ ہو گئی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو اس کی بات کا سبسٹنس تھا وہ کہیں کھو گیا ہے ہم نتنے طریقے تو استعمال کرتے ہیں پلاتفارمز ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں لیکن جو ڈیپت یا سمٹائمز جو سمپلیسٹی ہماری بات میں ہونی چاہیے جو صحیح ٹولز کا چناؤ ہمیں کرنا ہوتا ہے اس میں ابھی بھی ہم کو رہے ہیں کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اس پر ہمیں بتائیے گا لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں سمبڈی ہو کین بی ڈیمڈ آز ا کمیونکیشن ڈیزائن ایکسپرٹ ناصف وہ اس کے تدریز کے شعبے سے کئی سالوں سے منسلک رہے ہیں انہوں نے امریکہ میں کتر میں اور حالی میں اگر گزشتہ چار پانچ برس کی بات کی جائے پاکستان میں بھی اس کے حوالے سے انڈر گراجویٹ اور گراجویٹ پروگرامز کو ٹیچ کیا ہے اس کے علاوہ ان کے پریکٹیکل ایکسپیرنس کی بات کی جائے تو کئی سالوں تک یہ ہولی ورڈ اور اس کے علاوہ سکوئر یو ایسے سے بھی منسلک رہے ہیں بڑی بڑی موویز، آنیمیٹڈ موویز جس میں انہوں نے از اگرافک ڈیزائنر کانٹریبیوٹ کیا اور گرافکس ان موشن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اس میں شمار کیا جاتا ہے جی ڈیپ رائزنگ، جورج آف ڈی جنگل، فلبر، آمگیڈن اور فائنل فانٹیسی ہمارے ساتھ موجود ہیں مکیم مرسلین خان صاحب اسلام علیکم بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور آج ہم نے سوچا کہ وابستگی کیونکہ ایک ہی شعبے سے ہے کمیونکیشن ڈیزائن کا بھی ذکر ہو and we must draw from your rich experiences as well مکیم صاحب اکثر پاکستان میں کہا جاتا ہے جتنے creative لوگ ہیں کہ ان کے پاس margin نہیں ہے brief کافی ان کو بان دیتی ہے محصور کر دیتی ہے you've worked in پاکستان you've worked around the globe کیا یہ بات واقعی سچ ہے دیکھیں ہر علاقے کی ہر جگہ کی اپنی ایک requirement ہوتی ہے اگر میں یہ کہوں گا کہ شاید غلط نہیں ہوگا کہ ابھی ہم ایک پورا جسم اگر زخمی ہیں تو کچھ sections کے اندر آپ کس طرح سے اس میں strength لے کے آئیں اگر ہم پوری کوشش کرتے ہیں ایک چیز جو میں نے دیکھی کہ بہت زیادہ talent ہے یہاں پہ انتہائی مہنتی لوگ ہیں اور بڑے parameters کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہر جگہ چلتی ہیں کہیں پہ کوئی چیز strength ہوتی ہے کہیں پہ کوئی وہاں پہ بڑی flexibility اور اس میں right جو ہے بڑی smooth نظر آتی ہے communication اور design کی جو perception ہے اور اس کا جو notion ہے وہ بھی اگزا سا different ہے ہر علاقے میں وہاں پہ اگر آپ ویسٹ میں دیکھتے ہیں تو design اور communication کا ایک دوسرا notion ہے یہاں پہ ایک دوسرا perception ہے تو یہ سب چیزیں چلتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہر علاقے میں اور دنیا کے ہر خطوں میں جو چیز develop ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے انداز کے اپنے contextual ان کے parameters کو لیتے ہوئے اوپر چل رہے ہیں لیکن آپ اگر پاکستان میں communication کو notice کرتے ہیں ہمارے پاس اب آزاد میڈیا ہے چینلز ہیں سوشل میڈیا ہے وائی فائی پہ لوگوں کی ایکسیسیبیلٹی ہے پاپولیشن بہت بڑی ہے لیکن آپ اکثر دیکھیں گے کہ جو generational gap ہے وہ اس بارے میں بحث کرتا نظر آتا ہے کہ نہ لفظ کی وہ اہمیت رہی ہے نہ دیکھنے والی چیزوں کی ہماری سکرینز پہ اگر نیوز سکرینز پہ دیکھا جائے تو ہر وقت لال لال بریکنگ نیوز کے ڈبے آزا کمیونکیشن ڈیزائن ایکسپرٹ کیسے دیکھتے ہیں اس انداز کو جس میں ہم آج کل ایک دوسرے سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں بڑا اچھا سوال انفیکٹ سیدھرا سی دیفنیشن آف کمیونکیشن فور می تو ہوتا یہی ہے کہ آپ کی جو ماسسس ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہی آپ پھر زیادہ تر آپ کی اس کی سیٹریشن نظر آرہی ہوتی ہے بگر دیکھئے کمیونکیشن بڑے کوڈ آف کنڈکٹس ہیں ہر علاقے کے ہر خطے کے ہر جگہوں کے اور پھر وہ ان کی جو وہاں کا کلچر ہے ان کا جو ہیریٹیج ہے ان کی سخافت ہے اس انداز سے وہ کمیونکیشن ڈیوالپ ہوتی ہے پھر اس لینگویج میں ڈیوالپ ہوتی ہے تو جو چلتا ہے وہی بیکتا ہے یہاں پہ تو یہی چیزیں چل رہی ہیں بگر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم وہ انداز وہ طریقے وہ سٹرٹیجیز ان کو ایڈاپٹ کریں جو سیکسیسفل ہو چکی ہیں دنیا میں لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگریشن کے بارے میں کیا کہیں گے ہیمرنگ دیکھتے ہیں میوزک بہت زیادہ انرجیٹک دیکھتے ہیں کیا یہ ہمارے مزاج کو بدل رہا ہے دیکھیں نیشنل شووینزم کا ایک اپنا ایک جب بھی میں چودہ گست آتی ہے مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے میں خود بھی سیلیبریٹ کرتا ہوں مگر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ جذبات کو لے آتے ہیں اور جب آپ دوسروں کو متاثر کرنے لگتے ہیں یا یہ کہ اگر میرے والد کافی ضعیف ہیں اور برابر میں بھی کوئی بہت زیادہ لاؤڈ میوزک چل رہا ہے چاہے وہ پاکستانی میوزک کیوں نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو پریشان کرنے والی سیچویشن ہو جاتی میری اپنی تمنا رہتی ہے کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے جس طرح آپ نے کہا جذبات ٹولرنس کا مادہ ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں ہر فیلڈ میں آپ کے ہر کام میں ٹولرنس کا ہونا انتہائی برداشت کا مادہ بہت ضروری ہے اور اس میں سب سے پہلے آپ یہ سوچیں سب سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ دوسروں کو تو متاثر نہیں کر رہے ہیں دوسروں کو کوئی پرابلمز تو نہیں دے رہے ہیں اب آپ نے یہ کہا کہ برداشت دیکھیں میری اپنی ایک تھیوری ہے کہ دریائے سے ابھی بہر آئے ہیں اور ابھی ہم چل رہے ہیں اور ہم بڑے مسٹیکل انداز سے رہتے ہیں اپنی دنیا میں تو وہ ایک بڑی خوبصورتی ہم میں ہے بڑی ایک کلچر ہے سخافت ہے اور ابھی صدرہ ابھی تک ابھی تک ہم اس سے جو گلوبلائزیشن ہے اس سے اب یہ کتنے متاثر نہیں ہوئے ہیں اور یہ اچھی بات ہے آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا گراؤنڈڈ ہونا یا زمین کی سطح سے قریب ہونا ہمارے کتنے فائدے میں ہے کہ جب دنیا میں بڑے بڑے بھونچال آتے ہیں لوگ افرا تفری میں نفسہ نفسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ قدریں باقی ہیں لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اب آپ کا دشمن لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح بارڈر پر حملہ نہیں کرے گا اسلحے سے لڑائی نہیں بلکہ فائیو جی لڑائی ہوتی ہے جس میں ایک بڑا بنیادی پلر آپ کی کمیونیکیشن کا ہے تو جو ہماری میں بھی ایک انتشار انگیز دور شروع ہوا ہے جس میں پروپیگانڈا موویز شامل ہوتی ہیں ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کی سٹوری ٹیلنگ کیونکہ چاہے وہ تاریخ کا پہلو ہو یا آنے والے کل کا پہلو ہو وہ اس کو اپنے خاص انداز میں دکھا رہے ہیں ہمیں وہی سٹریٹیجی اپنانی چاہیے جو ہماری کنٹری کیلئے بہت اہم ہوں اگر دیکھا جائے جب بھی آپ بہار کی میڈیا کو دیکھتے ہیں کمیونکیشن کو دیکھتے ہیں جو وہ کہنا چاہتے ہیں اس کو وہ دوسری انداز سے کہتے ہیں تو اگر پورا اگر ہمارا معاشرہ ایمبیگویٹی کو اگر اس میں زیادہ سا اور سوچے کہ ہاں یہ بھی ایک پورا جانرہ ہے ایک ہماری سوچ کا کہ ہم اس کو انجوائی کرنا شروع کر دیں تو ہمارے پھر میسیجز بھی ایمبیگویس میسیجز ہوں گے جو کہ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک جو پروسس ہے وہ آپ کا پروسس اس طرح سے چلتا ہے کہ کمیونکیشن کا خاص طور پر کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کو ریجسٹر کرتے ہیں پھر اس کو ریٹریف کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایموشنز کو ایمبیڈیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ تو وہ پروسس جو آپ کی شورٹ ٹرم میموری میں ہوتا ہے وہ لانگ ٹرم میموری میں چلایا ہے تو محسس اگر آپ دیکھتے ہیں میڈیا اس کو بلکہ میں ویورس کے لیے ایک اور آسان بنا لوں کہ جتنا آپ کا ایک جذباتی ایک اس وقت ریاکشن ہوگا آپ کے ایموشنز کسی بھی ایکسپیرنس جتنے ہائٹنڈ ہوں گے وہ ایکسپیرنس اتنا ہی گہرائی سے جا کے آپ کی یاد داشت میں جذب ہو جائے گا تو اگر آپ بہت زیادہ خوش ہیں اگر آپ بہت زیادہ رنجیدہ ہیں بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں وہ اتنا ہی آپ کے لا شعور میں جا کے آپ کی یاد داشت میں جا کے جڑ پکڑ لیتا ہے لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بکز یو ورکٹ ان ہالی ووڈ ہمارے ہاں کئی کانسپیرسی تھیرس ہیں یا لوگوں کو بہت باریکی میں جب جانے کا شوق ہوتا ہے مکیم صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی فیبریکیٹڈ اسلاموفوبیا ہے یعنی بقاعدہ سٹیڈیو ٹائپ کیا گیا آپ خاص اور پہ ہالی ووڈ کی موویز دیکھیں ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں مسلمانوں کو ایک خاص انداز میں دکھاتے ہیں براؤن پیپل یعنی ساؤت ایشن آریجن کے اگر ہے پہ تو آپ کو ایک خاص انداز میں دکھایا جاتا ہے یہ سٹیڈیو ٹائپنگ کتی ریال ہے ہالی ووڈ میں دیکھیں یہ ہے اگر آپ بہت ساری فلموں کے میں نام نہیں لینا چاہوں گا مگر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بلو آئیز اکثر آپ کو نظر آتی ہیں اور وہ اکثر سٹیمپ یا کیٹرگرائز یا کمپارٹمنٹل آئیز کی جاتی ہیں ایک انٹیلیجنٹ کیلیجنٹ کیریکٹر کے لیے ہماری پوری دنیا اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی بات کر رہا ہوں ہمارا پورا برے صغیر کا خطہ گوری رنگت سے تو بے انتہا متاثر ہے بلکل ہم شاید اس کی یہ وجہ بھی ہے کہ اس پورے خطے کی گئے وہ ساؤک پہ چلے گئے یہ پوری خطہ تو ہے کہ پھر انہوں نے اچھا انہوں نے پھر ہمیں کہا کہ ہم بتاتے ہیں تمہیں کیا ہے تم کون ہو یہ جو ہم بتانے والا جو کونسپٹ ہے کہ میں بتاتا ہوں تم کون ہو آپ کی ہسٹری بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ہم بھی بتائیں گے کہ تمہارا ریلیجن یا تمہیں کیا کرنا چاہیے خیر وہ ایک الگ کہانی ہے بہت ساری اس کے اندر باتیں ہیں مگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا ابھی ہمیں کیا پریشان کون بات ہے چلیں آپ کا ذاتہ میں سوال کو ذات سے دوسرے ٹویسٹ کرتا ہوں ابھی پتہ ہے کیا ہونے والا ہے صحیح ہے ہمارے پاس ہماری کولنائز ایک ہسٹری ہے ہم بڑے غلام ہیں جو کولنائزیشن ہے ہماری امیڈیڈ ہے ہمارے ذہنوں میں مگر آپ سے درہ پتہ ہے کیا مسئلہ ہے اب یہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یہ ایک گلوبلیزیشن یا ایک ایک ایسا نوشن لے کے آ رہی ہے کہ یہ آپ کو بتائے گی کہ تم کون اور اس نے ہمیں چکڑ لیا ہے آپ دیکھ لیں میں بھی بیٹھا ہوا تھا کتنے لوگ صرف یہ لیے بھی بیٹھے تھے گردنیو ہوئی بھی ہے تمام اچھے لیکن یہ ہمارے انداز کو کیسے بدل رہا ہے کسی نے جیسے ازراہن مزاک یہ بھی کہا کہ آج سے صدیوں پہلے جب ہم انشنڈ ایجپشنز کی جو کارستانیاں ہیں جو ان کے بنائے ہوئے بڑے بڑے پیرمیڈز ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے سائن لائنگویج آج ہم اموٹیکنز کی وجہ سے واپس وہیں آ گئے ہیں وہی مسکراتا وہ چہرہ وہی ایک دوسرے کو سیمبلز کی طریقے بات کرنا یہ سیمبلز ہمارے لئے کتنے اہم ہیں اور بہیسیت ایک کمیونکیشن ایکسپرٹ کے کمیونکیشن ڈیزائن ایکسپرٹ کے مجھے سمجھائیں جب آپ یہ پلاتفارمز دیکھتے ہیں انسٹاگرام فیس بک ٹک ٹاک جس طرح اس میں کمیونکیشن اور کانٹنٹ بن رہا ہے یہ کس قسم کا کانٹنٹ ہے اور اس کے دورس ندائج کیا نکلیں گے میری نظر میں تو صدرہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ پیچھے ہٹ کے دیکھنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ تکنالوجی بعض وقت اتنی زیادہ آپ کو جھکڑ لیتی ہے کہ بھئی آپ پھر یہ نہیں سوچتے ہیں کہ آپ کا نیکس سٹیپ کیا ہو رہا ہے یا آپ کہاں پہ لے کے جائے گی یہ تکنالوجی تو گیجٹس تکنالوجی اور ٹول اور ہمارے پر خراب نہ ہو جو ہمارا چلیں پاکستانی اگر ایک ہماری آئیڈنٹیٹی ہے وہ آئیڈنٹیٹی کہیں پہ مست نہ ہو تاکہ ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کو لیتے بھی اگر ہم اس تکنالوجی جیپین نے کیا کیا لیکن مکیم صاحب یہ کس طرح ممکن ہے کیونکہ دیکھیں آئیڈنٹیٹی یا ہماری شناخت ایک جگہ منجمت نہیں ہو سکتی آپ نے خود پہلے اشارہ کیا کہ کمیونکیشن تو ہمیشہ ارتقاء کے منازل تہہ کرتی رہے گی اس وقت یہ صورتحال ہے کہ دنیا بھر میں جو انڈیجنس زبانے ہوتی ہیں کہا جاتا ہے ہر گھنٹے تقریباً تین ایسی زبانے ہیں یا ڈائلیکس ہیں جو ختم ہو جاتی کیونکہ اس کا آخری بولنے والا بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ایسے معاشرے میں ایسے محول میں ہم اپنی شنات کو کیسے بچا کر رہے ہیں میں نے یہی سوال ایک انتھرپولوجس تھے جیپنیز ان سے کیا تو انہوں نے بڑا خوبصورت سے جواب دیا مجھے بڑا اچھا لگا ان کا جواب انہوں نے کہے جب میکڈانل جیپان میں جب آیا تو انہوں نے جان بوچ کے میکڈانل کو میکڈانل نہیں کہا انہوں نے اسے میکڈانل دو کہا تو دیکھیں آپ ایڈاپ تو کریں مگر اس کو اپنے انداز سے کریں کہیں آپ کی اپنی آئیڈنٹیٹی نہیں جیپنیز کلچر بڑا زبردست کلچر ہے جنہوں نے بہت کچھ اپنے اڈاپ بھی کر لیا ہے ات دی سیم ٹائم دی سیل انٹیکٹ ویڈ دیئر اون کلچر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمارا اتنا خوبصورت ابھی تک اگر آپ تھر میں چلے جائیں پنجاب کے گاؤں میں چلے جائیں خیبر پختون خان کے اندر مختلف علاقوں میں جائیں ابھی بھی ہم انٹیکٹ ہیں اپنے کلچر سے یہ بھی اتنی خوبصورت بات ہے صدرہ کہ اگر آپ دنیا میں گھومتے ہیں سب ایک ہو چکے ہیں جس طرح بھی آپ نے اشارہ دیا دنیا کی جتنے بڑے ممالک ہیں بڑی قومیں ہیں وہ اپنے کلچر کو بڑا سیلیبریٹ کرتی ہیں اس میں اب کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی جنگویسٹک بات ہے لیکن بہرحال وہ اپنی ان چیزوں کو مقدم مانتی ہیں کیا ہم یہ کر رہے ہیں سیلیبریشن زیادہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سیلیبریشن دی سنس کہ وہ چہریش کرتے ہیں اپنے آپ کو چہریش تو کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے نہیں وہ کرتے ہیں ہم نہیں کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں ہم واپس اس طرف کیسے لے کے ہیں کہ ہمیں اپنی ثقافت پر اپنی شناف پر اپنی چیزوں پر فخر ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کا انگریزی نام سیکھ کے ہم پرانا نام بھول جاتے ہیں دیکھیں سنیں ہیریٹیج اگر میں کہوں گا ہیریٹیج یہاں پر ہے اس کے بعد ہیریٹیج کی یونائٹیڈ نیشن کہہ رہی ہے کہ اس کی دو برانچس ہیں ایک ٹینجبل ہیریٹیج ہے اور ایک انٹینجبل ہیریٹیج ہے آپ یہاں پر بیٹھیں ہوئی ہیں میں یہاں آپ سے باتیں کر رہا ہوں میں نے بھی شاید اس سے پہلے ذاتی چائے وائی بھی پینے کے لیے کھا اور یہ سب چیزیں چائے دینے کا انداز بات کرنے کا انداز یہ سب انٹینجبل ہیریٹیج میں آتا ہے اس میں آپ کی میوزک ہے اس میں آپ کی پویٹری ہے اس میں آپ کی میموریز ہیں اس کے ڈانسز ہیں آپ کی سونچ ہے اور آپ کی پوری ایک شخصیتیں ہیں جو کہ مختلف علاقوں میں بڑھ رہی ہیں ہم جب مہنجی داروں کی بات کرتے ہیں جب میوزیم میں جاتے ہیں تو ہم صرف ان کے ویس یا کسی پوٹس کو دیکھ رہے ہیں یا چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ ہیریٹیج ہے جو تینجبل ہیریٹیج ہے مگر جو انٹینجبل ہیریٹیج ہے صدرہ وہی سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہی پوری دنیا چیخ رہی ہے کہ اگر آپ نے اپنے انٹینجبل ہیریٹیج کو نہیں پریزرف کیا آپ کہیں کہ نہیں رہیں گے یہ میں آپ کو صاف بتا رہوں I think that is a very important message for today اور خاص طور پر اپنے اردگرد کی چیزوں میں یہ نوٹس کیجئے کہ ہو سکتا ہے کوئی جدی بشتی صوفہ پینٹنگ یا ایسی چیز تو آپ نے بڑی سنبھال کے رکھی ہوئی ہو لیکن وہ ثقافت جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے وہ کہیں ڈائیلیوٹ ہوتی چلی جاری ہے بہت بہت شکریہ مکیم صاحب for being here with us an important subject an important school for thought room for thought تاکہ آپ آج اس بارے میں ذوچیں ضرور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس حاضر ہوں گے Welcome back آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں ہوں صدرہ اقبال آج ہم نے ذرا کہا کہ بات کرتے ہیں comfort zone سے نکلنے کی اگر آپ واقعی دیکھنا چاہتے ہیں کہ growth excellence کامیابی کس طرف ہے that is out of your comfort zone جو بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اس اتمنان کے ساتھ کہ بھائی جیسا ہے بڑے خوش ہے ہم یہ ایک روش ایک دائرہ ہوتا ہے اگر آپ نے زندگی میں آگے بڑھنا ہے everything that you want is beyond fear لیکن اس سے پہلے لینا پڑتا ہے risk کچھ لوگ اپنی بیوکوفی کو بھی risk taking کا نام دے دیتے ہیں لیکن اگر آپ business men کو دیکھیں ان کے ہر risk میں کوئی نہ کوئی calculation موجود ہوتی ہے زندگی کا ہر وہ مقام جو آپ کی control سے باہر ہے جس میں آپ اپنا 100% control exert نہیں کر سکتے وہاں risk کا element ہوتا ہے یہ risk جانبوچ کر سمجھداری سے کیسے لیا جائے اور اگر آپ کے risk کی وجہ سے problems آ ہی گئی ہیں یعنی things have not gone as you planned it تب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا everything in life is a risk اور اس risk کا جو muscle ہے کہ ہم اپنے bounce back کر سکیں مشکلات اگر ہیں بھی تو اپنے آپ کو stable رکھ سکیں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کا ہمارا پانل اسی حوالے سے بات کرے گا چاہے personal life ہو professional life ہو یا پھر you know ایک larger societal معاملات ہو کہاں کہاں risk کی گنجائش ہے اور کہاں نا risk لینا دراصل ایک دانشمندی اور سمجھداری ہے اس پر بات کرتے جی سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں senior management consultant آپ اکثر ان کو مختلف موضوعات پہ ہمارے شوز پہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقیہ امران آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آمیر حبیب خٹک جو کہ ماہر نفسیات ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ اس معاملے میں خاص طور پہ کچھ لوگوں کی personality میں ہمیں نظر آتا ہے کہ risk لینے کی صلاحیت ہے جبکہ دوسرے لوگوں کو چاہے آپ سمجھاتے رہیں بار بار کانسل کرتے رہیں انہوں نے ٹس سے مس نہیں ہونا and last but definitely not the least somebody who is a part of the corporate consulting and training industry ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد رانہ css qualified ہیں pmc qualified ہیں اور اس کے علاوہ mba بھی کیا ہے بہت بہت شکریہ احمد آپ کی بھی موجودگی کا فاقیہ جی سب سے پہلے آپ سے شروعات کرتے ہیں risk میرے خیال میں آج کل کی دنیا میں تو گھر سے باہر نکلنا بھی رسک ہے صبح جاگنا بھی رسک ہے آپ رسک کو آپ نے بھی بات کی نا کہ گھر سے نکلنا بھی رسک ہے that is true دیکھیں life itself is a risk ابھی آپ میں بھی آپ opening بھی بات کرے تھے comfort zone کی بھی بات کر رہی تھی آپ اب اگر آپ دیکھیں life میں ہم رسکوں نا ہمیشہ money کے ساتھ اٹیج کر دیتے ہیں کہ شاید business کے ساتھ رسک ہے حالانکہ رسک آپ کے بہت ساری چیزوں میں چل رہا ہوتا ہے سب سے بڑا جو ہے وہ ہے چینج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر چینج لے کے آنا آپ کی روٹین کے اندر آپ کی نالیج کے اندر آپ کے کام کے اندر اور اگر وہ رسک نہیں ہوگا وہ چینج نہیں ہوگا تو وہی والی چیز ہے کہ ہم تو اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں لیکن باقی کی دنیا آگے نگر نکل جاتی ہے جیسے اس کے بھی آپ اگزامپل دیں گے جس پیریئیڈ میں ہم رہ رہے ہیں کوگیڈ والا جو پیریئیڈ ہے آپ دیکھیں تو آپ کو بہت دو تین قسم کے رسپونسز لوگوں کے نظر آئیں گے یہ رسک والی فیکٹر میں ابھی تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہائیپو تھیکل نہیں اب ہر چیز وزیبل ہے باہر ہے پریکٹیکلی آپ اور میں اس چیز کو جی رہے ہیں اس ٹائم پر ابھی آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ جنہوں نے زندگی بلکل بند کر کے رکھ دی ہے ٹھیک ہے نا اور وہ چیز جو ہے وہ اسی کرونا کے اگردی گھوم رہی ہے اچھا پھر ایک اور قوم ہے جو بھی آپ نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی کہ اپنی نالیج کی کمی کو وہ جو ہے رسک تو لے لیتے ہیں لیکن بغیر سوچے سمجھے لے لیتے ہیں جیسے ایک اسی کرونا والی سیچویشن میں ہی دیکھیں تو ایک قوم وہ ہے جس کو بلکل پرواہ نہیں وہ خود کو اپنا نقصان کرتے ہیں ساتھ چھ اور ساتھ دس لوگ کو ورکو بھی لے جاتے ہیں صحیح اس خیال کے باتے ہیں خود بھی جا رہے ہیں then there are people جو offices بھی جا رہے ہیں جن کے بچے شاید سکول بھی جا رہے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ مسک بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تو ایک تو یہ کہنا کہ رسک لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے میرے خیال میں یہ ایک وہ چیز ہے ایک reality of life ہے جو کہ it is there ہم سب لیتے ہیں ہمیں واضح پتہ نہیں پاکہ جی بلکل اور وہ پہلے والی قوم جو ہے جس کو آپ نے کہا کہ وہ زیادہ ایس او پیس کو سیریسلی نہیں لے رہی انہی کے لئے تو کہتے ہیں ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے ہمارا نقصان تو ہے نقصان تو ہوا ہی ہوا ہے آپ کا نقصان بھی ہم کرا کے ریکھیں گے احمد آپ کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی رسک کا ہمیں ایس سچ اردو میں کوئی اس کا مطلب یا اس کا متبادل لفظ نہیں ملتا which is very strange because اگر آپ رسک کو اردو میں کہیں کہ translate کہ translate کریں تو اس کا مطلب خطرہ نکلتا ہے حالانکہ آپ پھر I got started on it میں نے کہا کہ اچھا اس سے ملتے جلتے لفظ دیکھ لیتے ہیں chance دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب موقع نکلتا ہے thrill دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب سنسنی نکلتا ہے adventure جو کہ تمام چیزیں آپ کے لئے اندر excitement بیل کرنی چاہیے ہیں کہ ایک positive outcome کی بھی کوئی نہ کوئی نشاندہ ہی ہو وہ ہمیں کہیں سنی ملتے ہیں and I thought for a minute کہ اس کا مطلب ہے ہم نے risk کو خطرے سے equate کر لیا ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اچھا صدرہ جو word risk ہے جو اس کی connotation ہے literary وہ جو اس کی literary connotation ہے وہ positive بھی ہے وہ negative بھی ہے risk ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں ہم پہلے سے سوچنے کی کسی بری چیز کا نام ہے یا شاید خدشہ ہے کوئی یا کوئی خطرہ ہے جس کے بعد کچھ ایسا ہوگا جو غلط ہو جائے گا تو risk لینے کے بعد بہت سی success stories بھی ہیں اور جیسے آپ تھوڑی دیر گرد ایک دائرہ بنا لیتے ہیں اور شاید ہم اس دائرے سے نکلنا نہیں شاہتے ایسے کنسلٹنٹ ان مینجمنٹ ہم اس پر چینج مینجمنٹ کو ڈیوائز کرتے ہیں چینج مینجمنٹ کے موڈیولز کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو ہم اس یہ پوری ایک ایڈوانس ٹول آف مینجمنٹ ہے چینج مینجمنٹ سہی اگر آپ کسی بھی پوزشن میں ہو جیسے آپ خود صدرہ یہاں پر ہیں اگر میری ڈیموشن ہوگی تو یہ نیگٹیو چیز ہے لیکن دونوں میں جو چیز کامن ہے وہ چینج ہے کہ وہ چینج سامنا کرنا پڑے گا پرموشن ہوگی تو دیر بھی اگر میری ڈیموشن ہوگی اچھا it's very interesting that you bring it up احمد اور آپ کے اور میرے کیونکہ انٹریس ملتے چلتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ انڈسٹینڈنگ به ہیومن سائی کی چینج مینجمنٹ تریننگ and preparing people for that change تو احمد رسک لینے کا بہترین وقت کون سا ہے اچھا دیکھیں رسک جیسے آپ نے خود ہی کہا اور خود دری پہلے فاقیہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر کوئی شخص ایسے رسک لیتا ہے کہ وہ without knowledge without survey without research کسی بھی چیز میں کود جائے آگ میں کود جانا کون اچھا کہے گا اس کو اور یہ رسک میں کبھی بھی نہیں آتا ہے تو رسک کا اچھا وقت ہمیشہ وہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اور بات کہی تھی introduction کے اندر کہ جب ہم balance کر رہے ہوتے ہیں اپنی threats کو اور opportunities کو تو ایک wise شخص اپنے آپ کو balance کرتا ہے کہ میرے پاس opportunity ہے کود جانے کی اور کیا اس opportunity میں میں آگ کے اوپر اگر کودتا ہوں یا میں کسی business کا risk لیتا ہوں یا کوئی بھی صورتحال جیسے COVID-19 کے اندر بہت ساری opportunities پیدا ہوئی ہیں business consultant آپ نے masks کو دیکھا آپ نے sanitizers کو دیکھا اور بہت سے ایسے لوگ جو بہت زیادہ hygienic اور unhygienic situation کے اندر پریشان تھے ان کو گھروں کو صاف کرنے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے لوگ sensitized تھے نا تو لوگوں نے اس کا فائدہ لیا as a opportunity اور heavy investment کو invest کر دیا ان کے وہ risks جو تھے کہ بہت زیادہ investment میں mask خرید لیں گے شاید کوئی خریدے ہی نا لیکن بہت سے لوگوں نے mask خریدہ نہ صرف خریدہ بلکہ mask جو ہے black میں stale ہوا it's a great example جو آپ نے business کے حوالے سے دیا لیکن اگر ہم اپنے personal mindset کی بات کریں جو کہ بڑا اہم ہوتا ہے in any risk one of the things i've recently come across is کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک ہی کام یا ایک ہی profession سے ایک ہی چیز سے منسلک ہوتے ہیں اور ہم اس کو کرتے رہتے ہیں جب تک it is selling پھر وقت کیوں کہ تبدیل ہوتا ہے اور آپ کا وہ skill set required نہیں ہے یا اگر لوگوں کی حوالے سے بات کی جائے آپ کا ارود زوال میں جب بدلنے لگتا ہے جب آپ زوال پہ already جا چکے ہو جب وہ اُبھرتا ستارہ نیچے کی طرف آ رہا ہو that's not a good time to take risk in fact جب آپ بلندی پہ ہوں یا بلندی کی طرف مزید بڑھ رہے ہوں that's the best time to take risk اس کی وجہ یہ کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو exhausted feel نہیں کریں گے آپ کا mindset بھی بڑا اچھا ہوگا and it's always you know a great opportunity that way اب اسی چیز کو اگر عمر سے جوڑ لیتے ہیں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ young age میں لوگ زیادہ risk لیتے ہیں وہ age کی demand بھی ہوتی ہے کیا واقعی older age میں risk کم ہو جاتا ہے یہ جاننے کے لیے یہ سوال میں عمر کی طرف لے کے جاتے ہوں عمر آپ کیا کہیں گے عمر کا آپ کی age کا risk لینے سے کیا تعلق ہے آپ کے خیال میں basically life experiences life experiences کی basis پہ آپ different situations کو different analysis کرتے ہیں especially جب آپ young ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک enthusiasm ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ کرنا ہے جوش و جذبہ ہوتا ہے اور آپ جلد سے جلد کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور ایک position پہ آنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو settle down کرنا چاہتے ہیں تو آپ میں risk لینے کی capacity زیادہ ہوتی ہے اور جب آپ old age میں چلے جاتے ہیں تو آپ بہت ہی calculated اور بہت ہی minute level کے steps اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بڑے goals نہیں ہوتے آپ نے short terms goals کیونکہ obviously انسان کو ایک death کا جو fear ہے وہ اس کے پاس رہتے ہیں تو وہ بڑا relax ہو کے چلتے ہیں اور جسے کہتے ہیں اور ایک سوچے کہتے ہیں آپ کے اگر آپ کے اگر ناکام آپ رہے ہیں کوئی آپ کا تجربہ ایسا راہے جس کی وجہ سے یور یور منسیٹ پرہیپس ہز گٹن لٹل کلاودیڈ فاکیا کیا کہیں گی انگریزی میں کہا آتا ہے نا once bitten twice shy ایک دفع دودھ کا جھلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر لیتا ہے بالکل صدرہ ایک تو میں یہ کہوں گی جو آپ نے بھی age والی بات کی I think بات age کی نہیں ہے بات ہے responsibilities کی وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب when I was young like میں married نہیں تھی یا میرے بچے نہیں تھے اس time پہ تو آپ 20's کے اندر آپ کے پاس وہ responsibilities نہیں ہوتی اس لحاظ سے so you have a more free space ٹھیک ہے نا آپ اس کے اندر experiment زیادہ کر لیتے ہیں جیسے جیسے responsibilities بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے آپ کا appetite of risk کے میں I don't know کم ہوتا ہے لیکن cautious ہو جاتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے یہ بھی جو بات بھی ہو رہی تھی ایک خالی پیٹ اور ایک بھرا ہوا پیٹ so جب شروع میں جب میں ابھی اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوں وہ تینجر بھی جہاں پہ ہیں یہ وہ time ہے جہاں you have to prove ٹھیک ہے تو پیٹ ابھی خالی ہے تو اس time پہ آپ بہت سارے experiments کریں گے اچھا وہ لوگ جو کہ آپ دیکھیں جیسے جیسے seniority میں professional world کی specially بات کر رہی ہوں اگر آپ کسی executive کو دیکھیں گے اور کبھی کسی senior manager کو دیکھیں گے تو ہمیں risk میں gain سے زیادہ جو بہت چیز پیچھے رکھتی ہے وہ fear of loss رکھتا ہے no but فاقیہ آپ اس میں ابھی صرف اور صرف ہم لوگ اس کو ایک business یا academic point سے کہہ رہے ہیں life کی بات کر رہے نا ذرا جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی بڑی age میں جا کے لوگ risk نہیں لیتے آپ دیکھیں شادی ہونے کے باوجود girlfriend بنا لینا wash کے پھر اس کے علاوہ heavy bike آ جانا یہ جو mid life crisis کی ساری نشانیاں ہوتی ہیں جب آپ نے پہاڑ چڑنا ہوتا ہے اور گھوڑے پہ دوڑنا ہوتا ہے اور اس طرح کی تمام آپ شوق لے کے آ جاتے ہیں یہ بھی تو risk کی وہی یعنی کیا کہیں گی اس کو آپ یہ risk breaking نہیں ہے ایج کے ساتھ بہت زیادہ آپ اس کو ہم کہیں کہ صرف ایج کے ساتھ نہیں ایک risk کا appetite بھی ہے دیکھیں صدر دینا personalities as well کچھ personalities جو ہیں جن کا risk appetite تھوڑا سا زیادہ اور یہ باقاعدہ اس کی science ہے اگر آپ personality analysis میں جائیں کچھ لوگوں کو زندگی میں certainty چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے بڑا موڈلز ہیں اس کے اوپر کہ ان کو ہر چیز ان کو ہو کہ اس میں کسی کسی کسیم کا change نہ ہو اس میں guarantee ہو warranty ہو اس کسیم کی چیزیں وہ certain driven by that بہت زیادہ نہیں لیں گے یہ ایک پوری psychologically ایک صاف model کر کے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت اس میں چیزیں اور کچھ لوگ جو ہیں ان کے لیے growth ہے ان کے لیے adventure ہے احمد آپ کیا کہیں گے یہ جو گھر میں بیوی بچوں کے ہونے کے باوجود باہر لوگ رسک لیتے ہیں اس میں کیا انڈرلائنگ کونکرنٹس ہوتے ہیں اس وقت اچھا صدرہ اس میں ایک پورٹ ہے رومن پورٹ ہے کہ فارچون فیورز دی بولٹ ہمیشہ ان لوگوں کو ہی قسمت نے ان کا ساتھ دیا ہے جو انہوں نے کچھ بولٹ کرنے کی سوچی ہے اگر میں گھر کے علاوہ کسی بھی جگہ پر اس کو اپلائے کروں اگر فارم آف گورنمنٹس کی بات کریں ایڈیالوجیز کی بات کریں دنیا کے اوپر لینڈن اینڈ کی اگزامپل ہمارے سامنے کہ کمیونیزم کا نظریہ انہوں نے اس وقت دیا جب ان کو یہ ڈر کھان چلی جائے اور اس نظریہ کو دینے کے بعد ناصف انہوں نے وہ نظریہ پریویل کروایا بلکہ اس کو لیڈ کیا اور اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں بہت سارے اور رائٹس جن جو ٹیبوز ہیں جن پر ہم بات نہیں کرتے جو شخص اس ٹیبو پر بات کرنا چاہتا ہے یا اس پر بات کرتا ہے تو وہ بھی تو بسیکلی ریسک لے رہا ہوتا ہے کہ ایسے سوسائٹی میں جہاں پر لوگ جس جس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہتے ہیں ہیومن رائٹس کے اندر بہت جن کے اوپر ہم لوگ بھی بات اوپن لی کیمرہ پر نہیں کرتے ہیں لیکن اب جو انڈیویجل کی بات ہے تو ایک شخص جس پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی وہ جو ریسک لیتا ہے وہ ریسک چاہے انڈیویجلی گھر سے باہر جا کے کسی ریلیشنشپ میں لیتا ہے ایزا لیڈر کیسی جگہ پر جا کے لیتا ہے ایزا پولیٹیشن کیسی جگہ پر جا کے لیتا ہے تو ریسک جو ہے وہ شاید ایک انبارن قوالیٹی ہے یا ایک ایسی قوالیٹی ہے جس کو ہم سوشلائز کرتے ہیں اپنی سوسائیٹی سے اپنے ایکسپوئر کے ساتھ اور پھر ہم کسی چیز کے آگے پڑک جاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں ہم واپس آتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ہم رہا ہے کہ کبھی کبھار آپ اپنی فرسٹریشن یا جس روٹین میں آپ ہیں اس سے اکتا کر بھی you want to shake things up اور کبھی آپ کے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو they don't make sense to people at all لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہی کیا تھی لیکن اگر آپ دیکھیں گے اس کو that really jeopardizes your life اس طرح کے رسک کو کیسے avoid کر سکتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back Welcome back Life is all about taking a risk اور اس میں کبھی کبھار آپ کے جو steps ہوتے ہیں وہ بڑے ایکسٹریم بھی ہوتے ہیں ہم نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں لوگ thrill سیکھ کرتے ہوئے adventure سیکھ کرتے ہوئے risk کو نہ لیا جانتے بوچھتے ہوئے کسی ایکسٹریم سپورٹس کا participate کیا اور اس کا حصہ بنے and unfortunately things did not go as planned اب یہی چیز آپ کے ساتھ اپنی personal life decisions میں بھی ہو سکتی ہے عمر کا تعلق اس میں ہم نے establish کیا کہ آپ یا تو لڑکپن میں یا پھر mid age میں جب بھی آپ کو اپنی زندگی میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا control کم ہے you try to take some absolute you know thrilling things risk taking آپ کو یا کوئی measure لینے کی کوشش کہہ رہے ہوتے ہیں فاکہ اپنے risk کو کس طرح ہم productive بنا سکتے ہیں how should be certain کہ ہم جو risk لے رہے ہیں we are taking it for the right reasons دیکھر کہ صدرہ risk میں اور carelessness میں نہ فرق ہے بہت زیادہ بعض وقت یہ جسنا ابھی ہم تھوڑے پہلے بھی بات کرے تھے دیکھر کہ out of frustration اگر آپ کو یہ چیز دے رہے ہیں تو کبھی بھی اس میں ایک sensible approach نہیں ہوگی ٹھیک ہے دیکھر آپ زندگی میں overall as a consultant جب ہم کبھی بھی بات کرتے ہیں کہ تین چیزیں کا ہر قسم کی آپ کی personal professional life میں لینا دینا ہے جس میں آپ کا ایک attitude ہے ایک skill ہے ایک knowledge ہے اب attitude تو ہے چلو جی میں ڈیرین ہوں میں کرنا چاہاری ہوں ڈیفرنٹ لیکن صرف اس attitude کے ساتھ ساتھ اگر میں اس کو سپلیمنٹ نہیں کر رہی ہوں knowledge کے ساتھ اور skill کے ساتھ suppose میں نے ایک بزنس سٹارٹ کرنا ہے so just you know having that kind of attitude کہ ہاں میں رسک لینا چاہ رہی ہوں میں سٹارٹ کر دوں لیکن اس سے پہلے میں اپنی ریسرچ نہ کروں یا اس سے پہلے میں ان لوگوں سے نہ ملوں جو لوگوں کر رہے ہیں یا اس کا جو skill set چاہیے وہ develop نہ کروں تو یہ پھر بیواکوفی والی بات ہے so yes آپ رسک بلکل لیں گے اس میں ہمیشہ رسک کبھی بھی safe یہ کہنا calculated ہونا ضروری ہے element of certainty اور uncertainty اس کے اندر ہمیشہ رہے گا لیکن ہمارا اپنا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے level پہ جو knowledge اور skill والی ایک تو element اس کے اندر ہیں وہ ضرور پڑے بلکل اچھا واقعہ آپ کی بات آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ کسی بھی معاشرے میں جہاں scientific discovery ہے research ہے وہاں پہ لوگ risk taking کو بڑا appreciate کرتے ہیں بلکہ in fact failure کو بھرا نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ رسک لے رہے ہیں there is possibility that you might fail اور یہی وجہ ہے کہ ان معاشروں میں موٹیویٹ کر رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے ایسے شخص کو سب سے پہلے ہمارے معاشرے کا ڈیلیمہ یہ ہے کہ let's agree to disagree ہم اس کے opposite چلتے ہیں کہ disagree and then agree when he prove something تو اس کونٹیکس میں چیزوں کو دیکھیں تو اگر کوئی اس طرح کا decision لینا چاہتا ہے تو he knows he knows better کہ میں اس seat پہ ہوں اور میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک اور اس کے calculations کس طرح کی ہیں اگر آپ خود اپنے آپ پہ trust نہیں کریں گے اور آپ دوسروں کے trust کے محتاج ہوں گے تو آپ نہیں غلط ہے کہ آپ رسک لے نہیں سکتے کہ آپ دوسروں پہ ریلائی کرتے کیونکہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی رسک میں اگر آپ نے decision لینے میں یا ایکٹ کرنے میں بہت وقت گزار دیا تو ہو سکتا ہے you've lost the opportunity احمد کیا کہیں اگر بہت زیادہ مشورہ کرنے لگے ہر ایک سے پوچھنے لگے ایک پہلے سب کا consensus حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اکثر opportunity نکل جاتی ہے سکتا صدرہ کیونکہ میں مختلف corporate offices کا حصہ رہا ہوں جو risk making آپ جیسے پہلے age کا طاقہ پہ سے چھوکتے اگر جیسے بند کرتے تو میں مجھے واپس میری آواز آرہی جی میں کہنے ہی چارہ جس وقت ہم لوگ risk یا کسی decision making کی بات کرتے ہیں تو عمر کا تعلق بھی چھوڑا جا رہا تھا کہ آپ کی عمر کیا ہے کس عمر کے حصے میں ریسک لیتے ہیں لیکن جتنی corporate organizations ہیں ان کے decision makers ہیں ان کے market planners ہیں وہ سارے وہ لوگ ہیں جن کا ایک نالجج کری کرتے ہیں جس کے بحاف پہ ریسرچ کے ریسک کو دوبارہ سے ریپلیکیٹ کرتے ہیں کسی opportunity کے طور پہ جیسے ابھی عمر اور پاکیا بھی کہ جو یہ تو بیوکوفی ہی ہوگی بغیر ریسرچ کے بغیر سروے کے بغیر اس کو quantify کیے کہ ہمارا جو ریسک ہے اگر ہم اس کو اب ایک اور terminology بیس کے ساتھ ہم use کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریسک management for example اگر میں صرف پیسوں کی کی بات کرتا ہوں آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں آپ انشورڈ کیوں کرواتے ہیں آپ اپنی ریسک کم لوگوں میں ہے لیکن اس ریسک کو پھر منز کرنا یہ رولز یا یہ ٹولز پھر بات میں موجود ہیں تو میں پھر وہی بات ریوائز کروں گا کہ فورچون فیورز ڈی بولڈ عمر کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے جب آپ تین ایجر ہوتے ہیں تو آپ کی پرارٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ پرارٹی سال 2020 میں تو بہت چیزیں مختلف ہو گئی ہیں ہمیں بڑی important and tough lessons بھی ملے فاکیا what does that mean for our businesses and for entrepreneurs پہلے تو ہم رسک میں کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ سینریو بھی ہو سکتا ہے ہم ہم رسک پرسنل لائف ہے چاہے وہ پروفیشنل لائف ہے آپ آگے سٹیپس نہیں اٹھا سکتے کووید آج کل کوئی اور چیز ہوگی فیت کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر اندھیرہ ہے تو روشنی ضرور آئے گی اور مجھے اس اندھیرے میں چلنا سیکھ نا چاہے ہر دفعہ سیچویشن ڈیفرنٹ ہوگی ہر دفعہ رونز جو ہیں گیم کے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے اور آپ نے اس کو سیکھتے سیکھتے آگے چلنا ہے جیسے آپ یہ بیٹھ کے وہ صرف نئی نئی جو ٹیکنیک ہیں جو ٹول ہیں انہوں نے ایک ونچ نہیں کی which is difficult for our age and all that but if لیکن اس کے بعد ہمارے اندر جو in built ماشاءاللہ سے default setting منافقت کا ہے اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں ہمیں رسک لینا بہت اچھا لگتا ہے جب تک کوئی اور رسک لے رہا ہو کوئی اور بزنس سٹارٹ کر لے سیٹ ساہب رسک لے لے بوس رسک لے لے یا ہم سے منافقت جی built in بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں اچھی باتیں کرنا تجزیہ دینا یہ بتانا لوگ کو زندگی میں کوئی گروت نہیں ہو سکتی جب تک آپ رسک نہ لیں لیکن یہی صلاح جب آپ لوگوں کو اپنے اردگر دیتے ہیں یا خود اس پر عمل درامت کرنے لگتے ہیں تو اچھا بھلا جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دیا جائے ایسے موقع پہ اپنے دل کی آواز کیسے سنیں بیکوز ایوری بڈی داٹ یو ویل کنسالت وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ڈاؤوٹ کا خوف کا بیج بودے دے اس کے بیانڈ جانا زیادہ مشکل ہو جاتا ایک جب ہم رسک ہی بات کرتے ہیں تو اپنی چھٹی حص کو کئی دفعہ کریڈ دے رہے ہوتے ہیں کہ میری چھٹی حص نے مجھے گائیڈ کیا کیا آپ کو آپ کی سکھ سنس آنے والے خطرے کا پہلے بتا سکتی ہے چلیں یہ جانتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ بات اگر آمیر کی طرف لے جائیں آمیر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سکھ سینس یعنی ہم ہیومن بینگز میں جو باری سکھ سینس ہے یہ ہمیں آنے والے خطرے کی پہلے سے کوئی نہ کوئی انڈیکیشن دے سکتی ہے میں جو اپنی ایکسپیرینسز کو اپنی لرننگ کو جب ہم سمارائز کرتے ہیں سنگل ورڈ میں تو ہم اپنی سکھ سینس کو دیتے ہیں تو اس کو کریڈٹ میں آپ کا اپنی پرسنیلیٹی ہوتی ہے اور سب سے پہلے آپ ہیومن نیچر یہ کشرف المخلوقات اسی لیے کہا گیا کہ اسے صحیح اور ٹھیک میں پہچان کرنے کی ایک سینس ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی انٹیلیجنسی ہے اور اس انٹیلیجنسی کو جب انسان اپنے ریال لائف میں یوز کرتا ہے تو کسی بھی سیچویشن میں ایک سروائیول میں اپنے آپ کو ڈال سکتا ہے احمد اگر یہی سوال آپ کی طرف لے کے آؤ آپ کے خیال میں آج کی زندگی میں سال دو ہزار بیس میں ایک شخص کا ایک ینگ شخص کی زندگی کا سب سے بڑا رسک کیا ہوتا ہے اس کی پہلی جوب اس کی پہلی ڈگری کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں پہلا جب آپ نے کالج پروگرام ہی چوز کرنا یا کالج ہی سیلیکٹ کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر تم نے صحیح ڈیسیزن نہیں لیا تو سب سے بڑا رسک ایک ینگ سٹر کی لائف میں کیا ہوتا ہے جو بھی ینگ سٹر اس لیول پر دیسیو میکنگ کر رہا تو اس کا رسک یہی ہے کہ اس کو اپنے اوپر خود یقین کرنے پر ہی خوف ہے کہ اگر وہ صحیح ڈیسیو لے لے گا تو وہ ڈیسیو اس کے گیس چلا جائے گا اپنے انٹر پروڈ کی بات کی بات کی وہی لوگ تھے جو بعد میں اپنے وقت میں رسک لیا اور جیسے آپ کہہ ہر انسان اپنا بھرپور خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر بہت زندگی کے کئی فیکٹرز آپ کی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں فاکر جی لیٹس برنگ جنڈر انٹو دیس ڈیبیٹ کیا آپ لگتا ہے کہ خواتین مردوں کی نزبت رسک کم لیتی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے ہمارے سماجی روئی ہماری کلچرل نورمز کیا وجہ دیکھتے ہیں اس کی دیکھیں آپ اپنے جس سماجی روئی کی بات کی کلچر کی بات کی ہے ہم رسک کو عام طور پر ڈیفائن کرتے ہیں جب ریزرٹ نظر آرہا ہوتا ہے ان رسک لیتی ہیں اپنی بات دیکھتے ہیں سو اب تو ویسے بھی نورمز آپ کے دیکھیں سوسائیٹی کے بہت حد تک چینج ہو رہے ہیں سو yes پہلے لیکن عورتوں میں زیادہ دیرنگ ہوتی ہیں جہاں تک میرا پوچھیں خیال تو زیادہ ہوتی ہیں ہاں اپرچنیٹی کے لحاظ سے یا جو سوشل فیبرک ہے اس کا ایک بہت بڑا کہ میں یہ کروں گی تو اب 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 سا سی جو بلکل لیں گی بلکل تو آپ کو لگتا ہے کہ جنڈر وائز is much equality اور اب تو چیزیں کافی بدل رہی ہیں closing remarks میں ہم یہی کہنا چاہیں گے نا جو لوگ آگے بازی لے جاتے ہیں وہ دراصل وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ اپنی صلاحیتوں پہ اور ایک اندیکھے کل پہ اپنے خواب پہ سبزیادہ یقین رکھتے ہیں بہت شکریہ آمیر احمد اور فاکیہ آگز ہم نے اس کو تھوڑا سف مجھے لگا کہ ہمارا شو کوسٹ آنیلیسز آف اگر چیزیں گر بڑ ہو جائیں تو پھر کتنی بڑی اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی but never shy away from taking a risk جو کل آپ کو ایک بہتر کل پرامیس کر سکتا ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے آپ سے جلدی ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکی خدا حافظ